وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَىٰ أُمَّ عَبَادِ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ مخلص ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ فرماتا ہے کہ مخلصین علم الدین وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں ایک جگہ فرماتا ہے کہ مخلصن بلکل خالص ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو محض اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں بھینک دیا اپنی طرف سے قتل کر کے چل پڑے اور پھر اللہ نے انہیں عروج بخشا اور وہ مصر کے حکمران ہوئے قہد پڑا اور یہ غلہ لینے کے لیے بھائی وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے آنا اور جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ والد ہم پہلے دس بھائی گئے تھے اور اس مرتبہ گیارویں کو بھی بھیج دیں تو انہوں نے کہا کہ یاد ہے ایک مرتبہ تم یوسف کو بھی لے گئے تھے اور پھر کیا ہوا تھا اب اس کے بھائی کو کہتے ہو لے جاؤ تو پھر کیا ہوگا موسکن اور والد نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ میرے اس بچے کو واپس لے کے آوگے اور پوری تدبیریں کی اور کہا کہ میرے بیٹے کو واپس لے کے آنا وہاں گئے جو بھی قصہ ہوا قرآن کریم میں ہے اور اب ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی تعمت بھی لگی بھی تھی والد سے قسم کھا کے وعدہ بھی کرائے تھے اور یہاں قصہ الٹا ہو گیا کہ بھائی کو چھوڑنا پڑ رہا تھا تو یہ ساری پریشانیوں نے گھیرا اور خلصو لہو نجیہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تو بالکل خالص مشورہ کیا کہ اب کریں کیا بھائی کو انہوں نے رکھ لیا ہے ہم چھوڑا نہیں سکتے والد کو جا کر کیا ہموں دکھائیں گے تو خلصو کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ان کے دماغ سے نکل گئی اور خالص اللہ کے لیے مل بیٹھے نہ خالص بھائی کے نکالنے اور بھائی کو بچانے کی تدبیر کے لیے مل بیٹھے آدمی جب کوئی عبادت خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ یوں کرو اور خالص بنیادی طور پر عربوں کے ہاں دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا دودھ میں پانی کا ملانا یہ شروع دن سے چلا آیا ہے اچھے طریقے پہ بھی کہ ماں اپنے بچے کے لیے دودھ میں پانی ملا کر دینا ضروری سمجھتی ہے پانی ملاتی ہے دودھ جلد حضم ہو جاتا ہے اور غبن کرنا فراڈ کرنا یہ بھی ہے تو دودھ میں پانی ملانے کا تصور برائی کے ساتھ غالب ہے کہ اچھی بات نہیں ہے دوا تو ایک الگ چیز ہے ضرورت بیماری ایک الگ چیز ہے تو اللہ تعالی بار بار تقاضہ کرتا ہے کہ مخلص ہو جاؤ اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص سوائے تعلق معللہ کے اور کہیں ہے ہی نہیں اور جو شخص اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی مخلص نہیں ہے اب غور کریں تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان کافر جتنے مرد اور خواتین پائے جاتے ہیں اگر یہ اللہ سے مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کسی سے بھی مخلص نہیں ہے اللہ سے مخلص ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبادت خالصتاً اللہ کی کی جائے اور اس عبادت میں کسی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ تک نہ پایا جائے جب آدمی اللہ سے مخلص ہوگا تو یہ سیکھے گا کہ مجھے تعلقات کیسے بنانے ہیں اور اسے کچھ اخلاص کا مطلب سمجھ میں آئے گا اور جو آدمی جس کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے پھر وہ خود غرضی ہے اور خود پسندی ہے بخار یا تو ہے اور یا نہیں ہے مریض یا تو ہے یا نہیں ہے سیاہ اور سفید یا تو ہے یا نہیں ہے تو یا تو کوئی آدمی مخلص ہے اور یا پھر وہ نہیں ہے تو پھر وہ خود غرض اور خود پسند ہے مخلص آدمی کبھی بھی خود غرض نہیں ہوا کرتا اور خود غرض آدمی کبھی بھی مخلص نہیں ہوا کرتا یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہوتی اللہ کے لئے مخلص ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے آپ اللہ کے لئے مخلص ہیں آپ اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہیں اور اسی طرح جب کوئی غریب آدمی نظر پڑتی ہے کسی غریب عورت پہ بچے پہ اور دل پسیجتا ہے کہ میں اس کو کپڑے لے دوں میں اس کی مدد کر دوں تو در حقیقت کہ اللہ کے ساتھ جو مخلص ہونا ہے وہی جذبہ ایک دوسری شکل میں یہاں پر کام آ رہ کر آپ اللہ ہی کے لئے رہیں اور اگر خدا سے مخلص نہیں ہیں تو پھر باپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور سب سے پہلے جھگڑا اٹھانا ہے وراست کا کہ بیسہ مجھے ملنا چاہیے یہ مکان مجھے ملنا چاہیے وہ جو اللہ نے ایک چیز دل میں رکھی ہے پسی چانے کی دکھ ہونے کی پریشانی کی یہ سب خدا کی رحمت کی چیزیں تھیں اور باپ کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں باں کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں شوہر اور بیوی کے مرنے پہ بھی سامنے نہ آئیں تو پھر ایسے شخص کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے اس لیے کافروں میں اخلاص نہیں ہوتا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا تو ہر چیز خود غرضی پر مبنی ہے پیسہ خرچ کرنا ہے تو نام ہوگا کہ فلان نے بڑا پیسہ خرچ کیا صدقہ کرنا ہے تو کافر آدمی صدقہ کرے گا انسانوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں کیونکہ اللہ کو یا تو وہ مانتا نہیں مانتا ہے تو شرک کے ساتھ مانتا ہے پھر اس پہ ایک اور پرستش سوار ہوگی عبادت سوار ہوگی اور وہ انسانیت کی عبادت کے انسانیت کو پوچھو انسانیت یومینیٹی اس زمانے کا بہت بڑا بدھ ہے اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو اللہ نبی کو ہمارے زمانے میں بھیجتا کہ اس بدھ کو توڑو انسانیت کے نام پہ جوا کھلاو انسانیت کے نام پہ لوگوں کو لوٹو انسانیت کے نام پہ لوگوں کو قتل کرو انسانیت کے نام پہ دنیا بھر میں دنگا فساد مچاؤ کہ انسانیت یہ ہے اور اللہ کا حکم جتنا مرضی ٹوٹتا رہے کوئی پرواہ نہیں خدا کے سارے احکامات باطل ہو جائیں اور انسانیت یہ اب ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا وہ انسانیت کا بدھ سوار ہوتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہے اب پیسے کہاں سے آئیں گے بھئی خدا نے آپ کے ذمہ یہ فرض ہی نہیں کیا اللہ تعالی نے ضروری کرا دی نہیں دیا کس لیے کہ اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گی ڈسمبر جنوری کی طویل سرد راتوں میں اب یہ کنسرٹ ہو رہا ہے اب یہ ناچ گانا ہو رہا ہے آج یہ رات منائی جا رہی ہے اس سے حاصل شدہ آمدنی کینسر میں خرچ کی جائے گی اس سے حاصل شدہ آمدنی سے فلان ٹرسٹ بنایا جائے گا اس کو مدد دی جائے گی کوئی پوچھے کہ جو ساری رات خدا کی معصیت اور نافرمانی میں گزاری ہے اور تم اس پیسے سے اول تو اپنی ذات کو مستثنان کروگے اپنے بھی خرچے نکالوگے اور کر بھی دیا مانا میاں سو فیصد آپ نے کینسر اور ہارٹ اور اس پیشنٹ کی مدد کر دی تو یہ اس سے بتر کیا چیز ہے کہ سور کو زبا کر کے اس کا پلاو بنا کے لوگوں کو کھلا دیا حرام مال ہے اس رات سے لوگوں کے اخلاقیات جتنے مرضی برباد ہوں بچے جتنے مرضی آوارا ہوں بچیاں جتنا مرضی خدا کی نافرمانی کریں لیکن وہ ٹکٹ خریدیں پیسے دیں اس لیے کہ صبح جتنے ہارڈ پیشنٹ سیم کی مدد کی جائے گی یہ اب انسانیت کا معیار ہے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن اخلاقیات کی بنیاد خدا کا دین نہیں ہے نا وہ اخلاقیات شمار کیے جانے کے قابل ہی نہیں اللہ کا دین اخلاقیات کو بناتا ہے خدا کا دین حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے خدا کا دین بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ایک آدمی اس کے محلے میں کہیں سکول کھل گیا آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کے شہر میں سکول کھل گیا اور ہم نے مانا کہ آپ اس کی پریزیڈنٹ ہو گئی اور ہم نے مانا کہ پورے شہر نے ضرورت ہے لہذا میں ان بچوں پر ترس کھاتے ہوئے سود کے پیسے سے حرام پیسے سے ایک بس خرید دوں اور میں اس کی قسطیں دیتی رہوں گی نہ رہی تو شوہر دیتے رہیں گے یہ اہل دنیا کی نظر میں کلیپنگ ہوگی تالیاں پٹیں گی اور بہت بڑا کام کیا کہ بی بی نے بس ڈونیٹ کی سکول کو خدا بلائے قیامت میں اور بوچھے کہ جو تم نے سود کے کاروبار کو دنیا میں فروغ دیا تھا اور تم انسانیت کے جذبے سے مری مٹی جا رہی تھی تمہیں ذرا خیال نہیں تھا کہ پیسہ حرام ہے حلال ہے کس بنیاد پہ کس بنیاد پہ اس نیکی کا بیڑا اٹھایا تھا اور کس بنیاد پر یہ کام کرنے چلی تھی کہ خود ہی نہیں شوہر اور بچوں کو بھی ڈبو گئیں کہ ایک کروڑ کی بس ہے اور اس کی قسطیں ادا کرتے رہے یہ اب انسانیت ہر وہ اخلاقیات کا دائرہ ایتھکس اور ایٹکیٹس جن کی بنیاد وہی نہیں ہے وہ انسانی اخلاقیات میں شمار نہیں ہوتا خدا کا دین بتاتا ہے کہ اخلاص کیا ہے اس لیے کافر آدمی کیسے مخلص ہو جائے گا اپنے نام سے مخلص ہے اپنی قوم سے مخلص ہے اپنے وطن سے اسے محبت ہے لیکن جس کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کہتے ہیں وہ نہیں اس لیے ہمیشہ اللہ جس چیز کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے وہ اخلاص ہے وہ کہتا ہے مخلصین لگو الدین ولگو قرح القافرون اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں مخلصین اور ہمارے بندے وہ جو بالکل یقصو ہو کر ہماری عبادت کرتے رہے پورا دین اس اخلاص پہ چلتا ہے اور اس اخلاص پہ اس طرح سے چلتا ہے کہ دنیا مٹ جائے مگر اس مخلص آدمی کا عمل اللہ کیا قبولیت پاتا ہے سالت بیگم مکہ مکرمہ حاضری ہوئی اور مکہ مکرمہ میں وہ اٹھارہ سو کچھ میں وہ ایک مدرسہ قائم کرائی تھی اب تک وہ سولتیہ مدرسہ چل رہا اخلاص کے ساتھ کام کیا اللہ کے لئے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ جب وہ کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو اسلحہ ثابت وہ نیکی اس کی جڑیں قائم رہتی ہیں وہ فر روحہ ف السما اور ہم اس درخت کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ جڑیں زمین میں ہیں اور اس درخت کی شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہمیشہ وہ خاتون جس کی تنہائی اللہ کی عبادت میں گھری ہو اور جس کے اخلاقیات کی بنیاد خدا کا دین ہو کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے جنت جانے سے روک سکے لوگوں کے لیے جنت اور جہنم مسئلہ ہی نہیں ہے ہم اتنے بے حص ہیں کہ ہمیں خواب میں بھی جنت نظر نہیں آتی کئی بچے خواب میں امریکہ کی سیر کرائے ویزا لگ گیا ٹکٹ مل گیا کئی بچے کس کس یونیورسٹی میں گھومائے خواب آتے ہیں نا تو اٹھ کے بتاتے ہیں کہ ماں یہ خواب دیکھا ابا یہ خواب دیکھا بھائی یہ میں چیز دیکھی بچیاں بتاتی ہیں فلان جگہ میرا رشتہ ہو رہا ہے فلان کو میں ایسے دیکھا ہے ہم اتنے بے حص ہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم بھی خواب بے نظر کبھی نہ آئے اس لیے کہ سوچ ہی نہیں ہے حیرت ہوتی ہے کوئی مومن بچہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے تمہارے کرنے کا سیدھا سادھا کام ہے اور وہ جنت کا حصول ہے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں وہ عبدی اور سرمدی زندگی دے گا وہاں پہنچنا کرنا کیا ہے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے نبی کریم نے ایک چیز بتائی فرض اب فرض نماز پڑھتی ہیں روزے رکھتی ہیں اور ایک چیز بتائی ہے نفل فرض اور نفل میں کیا فرق ہے فرض اپنی خوشی کے ساتھ جبر کے احساس کے ساتھ بورا کرنا جو کام فرض ہوتا ہے وہ فرض مومن آدمی خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن بہرحال اس میں جبر کا ایک پہلو پایا جاتا ہے نیند ہے اچھنے کو جینی چارہ سستی ہے شدید سردی اور گرمی ہے ہزار موانے ہیں لیکن مومن خاتون مومنہ اٹھتی ہے اللہ کو یاد کرتی ہے خوشی مومن آدمی کی زندگی اس میں اللہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے نفل پڑھتا تنہائی ہے سب بچے سکول چلے گئے شوہر چلے گئے گھر پہ کوئی نہیں ایک خاتون اللہ کے ساتھ تعلق وہ خوشی کے ساتھ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دو چار دس بیس نفل پڑھ لیتی ہے یہ سب سے اچھا کام ہے جو اس نے کیا ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کی اور در حقیقت محبت یہی ہے ماں اپنی محبت سے کہتی ہے کہ میرے لیے بیٹی ایک فلان جگہ سے نشات سے ایک جوڑا کپڑوں کا لے آنا بیٹی محبت میں جاتی ہے ایک چھوڑ دس چیزیں خرید کے لیے آتی کہ می یہ دیکھ ہیں یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے یہ کیا چیز یہ نفل ہے جب اسے اختیار ملا اور جیب نے اجازت دی تو ایک نہیں رہتا ایک پھر دس ہو جاتے ہیں پھر 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 اسی طرح نفلی کام جو ہوتے ہیں وہ آدمی اپنی خوشی سے اللہ کے لیے کرتا ہے ہمیشہ اپنی تنہائی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیجئے لمبے سجدے دیر تک اللہ سے ہاتھ پھیلائے مانگتے رہنا دیر تک اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہے ہوتا یہ ہے کہ جوانی ترنگ بڑھائی میچنگ پینٹ کی کریز یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر خدا کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے اور والد کا انتقال ہو گیا پھر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے شکل اس کی بری ہوتی ہے بیمار پڑ گئے پھر خدا کی رحمت آتی ہے تنگ دستی آگئی پھر خدا کی رحمت ایک اور بری شکل میں سامنے آتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا سب چیزیں انسان کے لوہے کی سلاخ پڑ گئی تھی گردن میں یہ چھکتی ہے اور یہ تکالیف مسائب پریشانیاں چھکاتی ہیں اتنا چھکاتی ہیں کہ یہ سریعہ L شیب میں آ جاتا ہے پھر خدا کی رحمتیں اچھی صورت میں بھی ملتی ہیں اتمنان ہوتا ہے فراغت ہوتی ہے ترقی ہو جاتی ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ حتی کہ یہ گول دائرہ بن جاتا ہے اور یہ گول دائرہ جو بنتا ہے کنڈا اب بھی پرانے زمانے میں بھی دروازوں پہ کنڈے لگاتے ہیں کٹ کٹ آتے ہیں تو کنڈا جب بن جاتا ہے آدمی تو وہ خدا کے دروازے پر جا کر چپک جاتا ہے بجتا رہتا ہے کہ اللہ دروازہ کھول میں حاصر ہو گیا بس آپ کی تنہائی ایسی ہونی شایئے کہ اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی رہیے کہ رب تیری بندی حاصر ہو گئی میرے لئے دروازہ آپ کھول دیں مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیں مل کل یکسو ہو کر یہ ہے مخلص ہونا شور بچے مستقبل گاڑیاں سب ایک طرف اور آپ کی ایک لمحے کے لئے اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا ایک طرف بار بار خدا سے خیر کی دعائیں مانگنا بار بار اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنا بار بار اللہ سے درخواست کرنا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب یہ ہے تنہائی ایک مومنہ عورت کی ایک مومن مرد کی کہ اپنی خوشی سے اپنا سر اللہ کے سامنے چکا دینا اور لوگوں کے درمیان اخلاقیات کا وہ میار جو اللہ نے مقرر کی ہے جو وحی یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور آپ کیا مہمان آگئے تو آپ اتنا بھی نہ کہہ سکیں کہ بھئی آپ لوگ بیٹھئے آپ جائے پیجئے یہ 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 میں ذرا نماز پڑھ لوں اتنا بھی آدمی نہ کہہ اس امت میں جو شخص بھی دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بھی کہتا ہے اسلام اور دین اور مدینہ منبرہ اور مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین اور ریاست مدینہ اور فلان اور فلان اگر یہ شخص نماز لینا پڑھتا تو بلکل چھوٹ پکتا ہے بلکل دھوکہ وہ دھوکہ آج ختم یا کل وہ ہوگا ضرور ختم ہوگا اور یہ سپنا ٹوٹ کرے گا سب چھوٹ ہے یہ بڑے بڑے لیڈر جو اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہونے کی خبریں دیتے رہتے ہیں یہ کون سے اخلاقیات ہیں کہ آدمی مخلوق کو اپنا خدا بنا لے لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی خوشی کی وجہ سے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ کے حضور حاصلی دینی اس اس دیے ہمیشہ اخلاقیات وہ جو کتاب سنت سے پھوٹتے ہیں اور کتاب سنت انسان کو بالکل پاک مومن آدمی بنا دیتی وہ لوگ جنہ اللہ نے فتح دی یا وہ مسلسل جد جہد میں رہے خلاقی دین کا کام کرتے رہے اور دوسری طرف متواطر ناکامیاں بھی دیکھتے رہے لیکن اللہ سے جڑے رہے زندگی میں مسلسل کوشش اور اس کے نتائج میں متواطر ناکامی مومن وہ ہے جو اللہ سے مایوس نہ ہو کہ میرا کام بس یہ ہے جو آپ نے میری ذمہ لگا دی ہے اس کے ریزلٹس نہیں نکلتے تو مجھے سوچنا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے یہ نہیں سوچنا کہ آپ میں کوئی کمی ہے آپ اپنا کام جانے میں اپنا اپنا کام کرنا ابراہیم السائغ تھے اور وہ حکومت کے رویے سے سخت پریشان اور انہیں بوری تحریک اٹھائی کہ بنو عباس کی حکومت بنو امیہ کے بعد جو آئی ہے اور اچھی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی ابراہیم السائغ بنیادی طور پہ سنار تھے اور زیورات بناتے تھے اپنا رزق اور روزی وہ اس سے حاصل کرتے تھے اور ابراہیم السائغ رحمت اللہ 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 لوگ کہتے ہیں ان کے کاریگر کہتے تھے کہ ابراہیم رحمت اللہ 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 کو دیکھا وہ چھوٹی سی ہتوڑی زیور بنانے کے لیے ہلکی سی ضرب لگانے کے لیے اٹھاتے تھے اور آزان شروع ہوتی تھی تو اگر وہ ہتوڑی ان کے کان تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ ضرب نہیں لگاتے تھے ہتوڑی رکھ دیتے تھے اٹھ کے نماز کے لیے چل دیتے یہ اللہ کا حق ہے یہ مومن آدمی کا اپنی طرف سے اللہ کی عبادت اور بندگی اس کا اظہار ہے ہمیشہ بندگی میں رہیے ہمیشہ عبادت میں رہیے ہمیشہ خدا کی بندگی غالب رہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی پریشانیوں میں گزری اسمہ بنت عمیس تھی ان کا پہلا نکاح ہوا تھا سیدہ عدی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدہ جعفر رضی اللہ عنہ سے جعفر کی شہادت ہو گئی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی سیدہ عبو وقر رضی اللہ عنہ سے پھر تیسری شادی ان کی ہوئی تھی عزت وقر رضی اللہ ان کے انتقال کے بعد پھر سیدہ علی رضی اللہ عنہ سے ان کے دیور سے اور ایک اور نکاح بھی غالبا ان کا ہوا تھا بہرحال وہ اتنی مرتبہ بیوہ ہوئی گھر اجڑا اور پھر شادی ہوئی اور آخر پہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ لی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ رہے تو انہوں نے کہا پھر یہ ہوسکتا ہے کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا پھر انہیں نکاح نہیں کیا ان پریشانیوں میں حاضر ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہ اللہ کے رسول کوئی چیز بتاتے جو میں پڑھتی رہوں کیا سبردست جملہ فرمایا کیا اچھی بات بتائی رشاد فرمایا اسما ہمیشہ یہ پڑھتی رہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے اللہ ہی میرا آسرہ اور ٹھکان ہے لا اشرک بہی شیعہ میں کسی حالت میں بھی اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کروں گی یہ پڑھنے کی چیز ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ اور اللہ آ رہا ہے میں کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گی لمبے سجدے کیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نماز میں آخری قعدہ کبھی پانچ دس منٹ کا ہوا ہے ادھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور ادھر سلام پیرا حالانکہ سلام سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے ایک ہی دعا دس بار پڑھئے پندرہ بار پڑھئے رک رک کے پڑھئے ٹھہر ٹھہر کے اور آجزی کی صورت اور دل میں آجزی کے اپنی طرف سے جذبات کی اللہ سے مانگنے کا موقع ہے ہاتھ پھیل آیا وہ ہے باری تعالیٰ کی نظر کرم میں کیوں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا ہوں اب کتنی دیر نماز کو دیتی ہیں جس شخص کی تنہائی حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ ایک جملہ لکھا ہے کمال کی چیزیں ٹاپ کی جو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرت نے لکھا ہے کہ معرفتِ عزوجل برانکس حرام اس کے خدرہ از کافرِ فرنگ بہتر بھی دانت اللہ عزوجل کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جو شخص اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بتر نہ سمجھے جب تک اس درجے پہ نہ پہنچ جائے کہ میں اتنا برا ہوں اتنا بتر ہوں کہ فرنگی کافر بھی اتنا بتر نہ ہوگا کیونکہ انجام ممکن ہے اس کا ایمان پہ ہو جائے اور میرا کفر پہ ہو جائے تقدیر کو جھانکا تھوڑے ہی ہے جب تک اس کے دل میں اپنے متعلق اتنی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کہ میں تو اتنا برا ہوں کہ ممکن ہے فرنگی کافر بخشا جائے اور میں پکڑا جاؤں اتنی آجزی اور ان کے ساتھ نہ آ جائے آدمی آجزی کے ساتھ اپنی بڑائی کی کوشش میں لگا رہے اور جب اہدہ مل جائے تو اس میں ان کے ساتھ پیدا ہو جائے یہ مومن ہے آجزی کے ساتھ اپنی بڑائی میں لگا رہتا ہے آجزی کے ساتھ اب میں میجر ہوں کرنل ہو جاؤں کرنل ہوں تو میں کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے برگیڈیر بن جاؤں بغیر کسی کو ستائے اس لیے کہ اپنے ملک قوم اللہ کے لیے بہتر کام کرسکو اور پھر جب اہدہ مل جائے تو اس میں ان کے ساری پیدا ہو جائے کہ اللہ یہ آپ ہی نے دیا ہے اللہ یہ آپ ہی کی انہائت ہے میرا کچھ نہیں بس یہ ٹھیک ہے یہ مومن آدمی ہے اور اگر اہدہ ملنے پہ اکڑ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو فرنگیوں سے بھی بدتر ہوا اندر کھل کے سامنے آ گیا کہ میں میرا اہدہ میری طاقت عدل پہ قائم نہ رہنا جب پتاؤ کہ میری ایک زبان کی حرکت سے کسی کا سر اتار دیا جائے گا اور میری ایک زبان کی حرکت سے کسی کو اہدے سے معذول کر دیا جائے گا تو اس موقع پہ خدا کا خوف نہ رہے اور اپنے کام کے نتائج سے بے خبری رہے تو پھر غرور اور جہنم کس چیز کا نام اس لیے مومن آدمی اس کے اخلاقیات بنیادی طور پہ پھوٹتے ہیں کتاب و سنت سے تو کہتا ہے اللہ کی کتاب اجازت دیتی ہے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں پتا چلتا ہے نہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوفش رکھنا ہے مجھے کسی سے کیا لینا اور کیا دینا اس لیے یہ جتنی تنہائیاں ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ فکرہ لکھا ہے کسی مرید کو کہ اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جس کی تنہائی جس جس جو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بتا نہ سمجھے حضرت ہی کے الفاظ اگر آپ وزن محسوس کرتی ہیں تو ارز کرتے ہیں کہ اللہ کی عز و جل کی معرفت حرام ہے اس عورت اور مرد پہ جس کی تنہائی پاک نہ ہو ہومن آدمی اس کی تنہائی اس کی ظاہر کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے پانچ منٹ فرصت ملینا آپ کیا کرتی ہیں پانچ منٹ دو رکتیں پڑھ لیجئے دو نفل پڑھ لیجئے اللہ سے دعا مام لیجئے دیر تک خدا سے دعا مام لیجئے اللہ کہتا ہے اور رات گئے تک میری پاکیزگی بیان کیا کرو رات گئے تک ویکنڈز پہ موویز دیکھا کرو رات گئے تک لمبی سردیوں کی راتیں گب شب رات گئے تک فضول سیاسی مباحث رات گئے تک خام خوا پیکج مفت ٹیلی فون اور گر فرینڈز اور پوائی فرینڈز اور باتیں یہ زندگی ہے یا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے رات گئے تک دیر تک رات کو لوگو میری پاکیزگی بیان کیا کرو ایک وہ ہے ایک یہ ہے جو آپ کا جی چاہے کیجئے جو جی چاہے لیکن یہ سوچ کے کہ اس عمل کا انجام کیا نکلے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک دھاگہ تھا ان کے پاس اس دھاگے پہ انہوں نے گریں لگائی بھی تھی جیسے ایک موٹا دھاگہ ہے ایک گرہ آپ نے لگا لی اس کے ایک سرے پہ پھر تھوڑے سے فاصلے پہ پھر تھوڑے سے فاصلے پہ تو ایک دھاگے میں بہت سی گریں لگ جائیں گی نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دھاگہ تھا اس پہ انہوں نے گریں لگائی بھی تھی اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے بارہ ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے کسی نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے کہ ابو حریرہ یہ بارہ ہزار میں کیا حکمت ہے یہ بارہ ہزار کیوں پڑھتے ہیں آپ انہوں نے کہا بھی المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے قتل کی دیت پیسے جو مقرر کیے تھے فرمایا تھا بارہ ہزار روپے ادا کرو تو ابو حریرہ نے گناہ کر کر کے کر کر کے اپنی جان کو قتل کیا ہے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے روزانہ رات کو بارہ ہزار مرتبہ پڑھ کے اللہ سے ارز کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرتے اس نے تو کسی اور کو قتل کیا اور امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا میں نے تو خود اپنی جان کو قتل کیا ہے بارہ ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اللہ 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 اسی لئے فرماتے ہیں کہ یبیتونہ لربہم سجدم و قیامہ میرے بندے اور بندیاں تو وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں میرے سامنے سجدم و قیامہ طویل سجدے کرتے ہوئے اور دیر تک میرے سامنے کھڑے رہتے ہوئے دیر تک کھڑی رہیے نفل پڑھنے ہے نا آپ کو قرآن کی دس صورتیں آتی ہیں تردیب کے ساتھ ان دس صورتوں کو دس مرتبہ پڑھئے ان دس صورتوں کو پانچ مرتبہ پڑھئے پچاس ساٹھ ستر سو دس بیس تیس اتنا طویل قیام اللہ کے سامنے کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی بندیوں کیلاتیں دو حالتوں میں گزرتی ہیں سجدہ و قیام طویل سجدے کرتی طویل سجدہ کیجئے یہ جو الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ اور اللہ ہی میرا پر اردیگار ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی تو مطلب یہ ہوا کہ اسمہ کا گھر اجڑ گیا مسیبت پریشانی آگئی تو جو پریشانی کو ہٹانے والا ہے وہی پاکس آتا ہے میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں اس سے درخواست کروں کہ میرے حالات بدل لیں اس لیے شوہر بیوی بچے پیسہ بینک بیلنس سب چھوڑ کے چلے جائے کوئی کام نہیں آتا کوئی کام نہیں آتا صرف اللہ کی ساتھ ہے آپ کبھی لفٹ میں سفر کرتی ہیں ہم سب لفٹ میں اوپر نیچے کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے دفاتر میں بعض کوٹھی وغیرہ ہر جگہ یہ لفٹ کبھی بند ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے آدمی چکرا جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے یہ لفٹ اوپر نیچے آتی جاتی ہے اس لفٹ کو آپ سمجھ دیجئے کہ ایک مرتبہ لٹا کے زمین میں بند کر دیں قبر ہو گئی کہ نہیں ہوئی یہ ہی قبر ہے اور وہاں تو اگلوں نے مٹی ڈال کے چلے آنا ہے ایسا پکا بند کرنا اب آپ ہیں اور اللہ آپ ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں آپ سوچئے یہاں کون کام آئے گا اور یہاں کون ہے جس سے مدد مانگنی ہے اللہ ہے اور آپ ہیں روئیں اور پیچھے آپ کے لوگ بے ہوش ہو جائیں بغم کے مارے اور مر بھی جائیں تو بھی کیا ہو سکتا ہے اب سوائے اس کے کہ آپ کو دفن کر دیا گیا اب وہ جو لمبیر آتے تھی جن میں آپ نے سجدے کیے تھے جن میں آپ نے قیام کیا تھا جن میں دیر تک اپنے پرردگار کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا دیر تک اس سے آپ مانگتی رہی تھی اب وہ سارا نور وہاں آ جائے گا اور وہ اس قبر کو روشن کر دے اور اگر نکل آیا یہ کہ یہ تو سارے زندگی کے لمحات غفلت کی نظر ہو گئے اور زندگی کے یہ سارے لمحات اللہ کی نافرمانی میں ولی عزو اللہ گزرے تو اس سے بتر کوئی لمحہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے آگ لگا لے آدمی ایسی زندگی کو تو جتنے لمحات اللہ کی نافرمانی میں گزریں اور اپنے نفس کی اطاعت میں ان میں سے ایک ایک لمحہ انگارہ ہے کس نے پوچھنا ہے آہستہ آہستہ وہ نسلیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں جو کبھی اپنے ماں باپ دادہ دادی کو یاد رکھتی تھی اب خود سوچیں آپ اپنے دادہ دادی نانا نانی کو کتنا یاد رکھتی ہیں ان کے والدین کو کتنا یاد رکھتی ایک بڑا عمل ہے اگر آپ کریں بڑے کام کی بات ہے اس سے آپ کو نفع پہنچے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ یہ جو نیکی ہے اگر تیرے کسی ایسے بندے اور بندی کے کام آ جائے جو جہنم میں پڑھا ہے اور یہ ثواب اسے جہنم سے نکال سکتا ہے تو اے رب یہ نیکی اس کو دے دے اور اسے جہنم سے آزادی دے دے آج بندی جہنم انہیں جنہوں نے مشکل وقت میں مدد کیوں انہیں اپنے محسنین کو جو لوگ دعاؤں میں عیسالِ ثواب میں ہی ہاتھ نہیں رکھتے یہ بڑے احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں بڑے احسانات بہت احسانات ماں نے پالا ہے والد نے کچھ پڑھنا پڑھانا سکھایا ہے کچھ پیسے خرچ کی ہیں حلال کا مال لاکھے کھلایا تھا کودے پہ پھینکاتے تو کیا ہوتا بھئی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شدید گہری نیند میں آدمی ہو اور کوئی بچہ رونے لگے اور ماں بغیر کسی غصے کا اظہار کیے بچے کو اپنے سینے سے لگا لے یہ تصور ہی نہیں اللہ ہی ہے جس نے ماں اور بیٹے اور بیٹی میں محبت کا یہ رشتہ پیدا کر دیا ہے آپ دیکھتی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سرکنڈوں کا ایک تختہ سا چھوٹا سا ایک گھر بنا اپنے بچے کو اس میں ڈال دے اور بچے کو اس سرکنڈوں کے ساتھ دریا میں ڈال دے اور تیرے بچے کو وہ آدمی نکال لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا مانے کر دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی فَأَصْبَحَ فَوَادُمْ مِمُوسَىٰ فَارِغَا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ساری کائنات سے فارغ ہو گیا اپنے بچے کی فکر میں پریشان وَإِنْقَادَتْ لَتُبْدِعُ بِهِ اور اگر ہم اس ماں کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے ہم نہ اسے سنبھال لیتے تو وہ تو سب کو بتا دیتی کہ ہائی میرا بچہ اس طرح میں نے دریا میں ڈال دی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھال لیتے اس موقع پہ تو تو ماں بے قرار ہو کے رو کے چیخ کے سب کو بتاتی کہہ رہے میرا بچہ دریا میں چلا گیا ماں ایسی ہوتی ہمیشہ جنہوں نے احسان کیا ہوتا ہے پیسے دیئے ہوتے ہیں مال دیا ہوتا ہے ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے اپنا حلال مال دیا مدد کی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گویا اللہ نے گون دیا تھا اتنے محبت کرنے والے تھے اتنے اتنے اچھے لوگ تھے کہ محاجرین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ان انصار نے ہماری بڑی مدد کی ہے ہم مکہ سے رٹ پٹ کے ہجرت کر کے آئے انہوں نے ٹھکانہ دیا گھر دیئے ہر طرح کی سہولت دی اب شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت نیکیاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہی رہو گے جب تک ان کے لیے دعا مانگتے رہو گے خیر کی دعا یہ سکھایا کہ جو تم پہ احسان کرے نا اس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو تو تمہارے یہ دعائیں اس کے احسان کا ایک طرح سے بدلہ ہو جائیں زندگی میں جس نے بھی احسان کیا ہونا اللہ سے مخلصانہ طور پر اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو وہ ہر چیز جانتا ہے یعنی یاد دلانا بائی مانا کہ جتلانا چاہیے کہ اللہ اس نے یہ نیکی یہ اچھائی یہ اچھائی کی اللہ اس کے لیے ایسی اچھائیاں اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا جب تم اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتے ہو اس کے پسے پشت اسے خبر بھی نہیں ہوتی جنہوں نے احسان کیا لمبی دعائیں مانگی بہت طویل دعائیں بہت طویل سجدیں اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا اور اخلاقیات وہ جو کتاب و سنت بتائے ہیں جو اللہ کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برابر برابر یہ بتاتے رہے کہ تمہارے پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ رہے تمہارے پڑوسی تمہاری عیزہ اور تکلیف سے محفوظ رہے فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنا کچھ کہا کہ میں سمجھا کہ اب آئے گی وہی کسی دن کے پڑوسی آئندہ سے وارث بھی ہوا کرے گا ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا کھانے میں اچھی چیز ان کے گھر بھیج دینا کوئی توفہ ان کو دے دینا کوئی وقتن فوقتن کی مدد اگر انہیں ضرورت پیش آ جائے گاڑی ہے ہزار چیزیں ہیں فراخ دلی سے کہنا کہ کبھی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے چاہے کوئی اس سے آپ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے اللہ کے ہاں آپ کا عجر ثابت ہوگی اس لیے خدا کی عبادت اور بندگی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے بہت سے مفتی حضرات آپ کو ملیں گے جو بدعات کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں شریعت میں کیوں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے بالکل ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں جو آپ نرمی دیکھتی ہیں نا تو ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار پہلے ہی دین پہ کوئی عمل نہیں کر رہا اگر بدعات کے نام پہ بھی آپ کوئی دین پہ کوئی تھوڑا بہت عمل کر لیتا ہے چلو نماز پڑھ لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتا ہے تو یہ اس سے تو اچھا ہے جو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا نہ اتنی سختی کرو کہتے ہیں ہم دین ہی نہیں لا معاشرے لوگ دین کو جانتے ہی نہیں ہیں سال بھر میں سو مرتبہ درود شریف نہیں پڑتا اور وہ پھر بارہ ربیل اول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اب ایک مفتی کہتا ہے کہ بلکل بدتا ہے نہ کرو بلکل ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے کرنے دو یار سال کیا اس نے دس سال میں بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا ایک دن آیا ہے ایسا سال میں یہ ان کا نام لیتا ہے ان پہ درود پڑتا ہے پڑھنے دو کیا پتا درود شریف قبول ہو چاہے اور اللہ اسے ہدایت کے راستے پر رکھے دونوں موقف ہیں اپنی اپنی طبیعتیں ہمارے حضرت رحمت اللہ رہے فرماتے تھے کہ ہمارے اس شہر میں لکھنو میں ایک کاتب تھا اور وہ کتابت کرتا تھا لکھتا تھا لوگوں کی کتابیں مصوتے جو اس کے پاس آتے تھے روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام دکان کھول کے بیٹھ کے یہ کرتا تھا کہ کاغذ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف لکھ کے کاغذ پرے رکھ دیتا تھا پھر اپنے کام سارا دن کرتا رہتا تھا وفات کے وقت بڑی پریشانی تھی اسے تو ایک کوئی فقیر آیا اور اس نے کہا کہ میاں کیوں پریشان ہو اس نے کہا پریشان ہستے ہوں کیا مرتا ہوں سانس اکھڑ رہی ہے پتہ نہیں اللہ کیا کیا بنے گا تو اس نے کہا وہ جو کاغذات تمہاری زندگی کے جن پہ ہمیشہ ثبوت کے ایک مرتبہ درود شریف لکھ دیتے تھے وہ سرکار کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ اس کاغذ کی وجہ سے ان کاغذات کی وجہ سے فرما رہے ہیں کیا پتہ کیا نیکی کس وقت اللہ آپ کیا قبول ہو جائے آپ اپنے اس ملازم کی قدر جانتی ہیں جو بغیر کسی سانو گمان کے سردیوں میں دیسی انڈے لے آتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ کیا دیسی گھی لے آتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ کیا وہ کہتا ہے کہ بی بی وہ بازہ وہ وہاں گاؤں میں بک رہے تھے میں نے سوچا آپ کے لیے لے چلوں تو پیسے پھر آپ بعد میں دے دیجئے گا آپ پیسے بھی دیتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں کہ ملازم نے کیسا خیال لکھا میرا اللہ کے ہاں آپ کے نفل ایسے ہی ہوتے ہیں آپ فرض کے علاوہ نفل پڑتی ہیں اختیار ہے اور خوشی ہے اور فرض میں خوشی ہے اور جبر ہے اپنے اختیار سے نفل پڑتی ہیں اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری بندی کتنی دیر تک میرا خیال کرتی ہے رکوع کرتی ہے سجدے کرتی ہے دیر تک دعائیں مانگتی ہے یہ تنہائی ہے کوئی گواہ وہ نیکیاں جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اس نیکی کا وزن قبر میں جا کر پتا چلے گا اور قیامت میں پتا چلے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخش اسلام علیکم علیکم سجدہ تلاوت ہمارے نزدیک واجب ہے قرآن کریم میں چودہ آیات ہنفی فقہا کے ہاں ایسی ہیں جن پہ سجدہ واجب ہوتا ہے شافری فقہا کے ہاں بھی چودہ آیات ہیں فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ سورہ سعاد کا سجدہ نہیں مانتے اور سورہ حج میں دو سجدے مانتے ہیں ہمارے نزدیک سورہ حج میں پہلا ایک سجدہ ہے اور سورہ سعاد کا بھی سجدہ ہے مالکی فقہا کے ہاں گیارہ سجدے ہیں لیکن ہمارے ہاں سجدہ واجب ہے چودہ مقامات قرآن کریم میں جہاں پہ لکھا ہے وہاں ہم نے یہ سجدہ تلاوت کے مسائل ایک چھوٹے سے رسالے میں چمع کرتی ہیں کبھی یاد دلائیے گا تو بھی چھوا دیں گے انشاءاللہ حج سے واپس آنے کے بعد دم ادا کرنا ہو تو کوئی بھی جو حج پہ عمرے پہ جاتا ہو اسے پیسے دے دیجئے وہاں آپ کی طرف سے وہ دم ادا کر دے یہ دم ادا کرنا واجب ہے ضروری رقم کی صورت یہاں نہیں رقم اسے دے دیں حج اور عمرے پہ جو جاتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں میری طرف سے ایک چانور زبا کر دیں خالص توبہ کی فضیلت کیا ہے خالص توبہ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کیا معافی کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا کیا خالص توبہ کے بوجود دنیا اور آخرت میں سزا ملے نہیں بھئی بلکل نہیں خالص توبہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے خالص استغفار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھئی ایک وقت دو فائدے دیتا ہے ایک تو گناہ کو معاف کراتا ہے اور ایک اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے جو آپ نے بہن یہ سوال لکھا ہے نا یہ اس کا جواب غور سے سنی ہے جو اب کہنے جا رہے ہیں کبھی اللہ کے نام پہ کیوی محبت اللہ اور بندے کے درمیان پہاڑوں جتنے بڑی چیزیں کھڑی کر دیتی ہے اللہ کی محبت میں ہی کبھی کبھی آدمی شرک کرتا ہے کہہ خدا اس لیے اس کی عبادت کرناوں کے یہ تیرا پسندیدہ بندہ ہے اور اللہ کو یہ شرک ناگوار گزرتا ہے حالانکہ ہے یہ اللہ ہی کے نام پہ اور کبھی گناہ جنت میں درجوں میں اضافہ کرتا ہے اور کبھی یہی گناہ خدا کے قرب کا سبب بن جاتا ہے اس لیے کہ گناہ پر توبہ وہ اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے توبہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ مومن آدمی توبہ کو بھی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے گناہ کو بھی خدا کے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے گناہ گندے ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں اب دیکھتی نہیں اب تک دہات میں عورتیں گوبر اتنا گندہ اس میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور اس کے اپلے بنا کے جلاتی ہیں پاتھیاں بنا لیتی ہیں یہ گناہ ایسے ہی گندے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تقویہ کا ہمام روشن ہوتا ہے مومن خاتون گناہ کو بھی مفید بنا لیتی ہیں گناہ مفید بن جاتا ہے یا دودھ خراب ہو گیا ہم نے ترکی میں دیکھا یہاں کا تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہوگا لیکن دودھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عورتیں اس خراب دودھ کے نتیجے میں جو کھٹیاں بنتی ہیں اس سے بھی مفید چیز بنا لیتی یہ مثال جلدی سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے بالکل اسی طرح مومن آدمی اپنے گناہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے کیسے توبہ کے ذریعے توبہ اللہ تعالی اسی لئے تو بار بار فرماتا ہے کہ توبہ کرو اسی لئے تو کہتا ہے اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو رجوع کرتے ہیں جو پلٹتے ہیں جو واپس آتے ہیں تو جس چیز سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی اس چیز کے کیا کہیں کتنا بڑا گناہ کسی سے ہو سکتا ہے حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تومت لگی ہے تو کیا فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرما ان کنت ملمت بزمب عائشہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے متعلق اگر واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے فستغفل ہی لے ربی کے اپنے پردگار سے توبہ کر لے فإن اللبدہ ازہ طرف بزمب عائشہ بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے بہت بڑی بات اللہ کسی کو ہمیں آپ کو توبہ کی توفیق دے معاف فرمائے اور قبول فرمائے بہت بڑی چیز رہ گی یہ بات کہ دنیا اور آخرت میں سزا آخرت کی سزائیں اور دنیا کی اس کی بڑی تفصیل ہے یہ ان کا کام ہے جو مفتی اور قاضی ہیں اور قورس میں بیٹھتے ہمارے اور آپ کے لئے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں معاف ہو گئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالی جب کسی آدمی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے جس پہ گناہ ہوا تمام شواہد کو مٹا دیتا ہے حتی کہ رسول اللہ نے فرما اس آدمی کے اپنے حافظے سے بھی مٹا دیتا ہے اس گناہوں کو اور قیامت میں اسے بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے اتنی مہربانی کی تمہاری توبہ قبول کی کہ کوئی گواہ نہیں ہے کائنات میں بجز میرے ہمارے گناہ کے ساتھ دیکھو کیا کیا تو بندہ ارز کرے گا کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج مجھ سے کیا توقع ہے تو بندہ پریشان فرمائیں گے جیسے اس وقت پردہ تھا اب بھی پردہ ہی ہے ہم کسی کو نہیں بتائیں جاؤ نظر ماننا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی اللہ تعالی فلان کو سلامت رکھے تو یہ چیز خدا کی راہ میں دیتی رہوں گی یہ نظر کا پورا کرنا تو ضروری ہے رہ گئی یہ بات کہ عیسال سواب تو امت میں صرف اتنی بات پہ اختلاف ہے کہ عیسال سواب کے لیے کوئی دن اور تاریخ مخصوص کر لینا یہ درست ہے یا نہیں ایک انتظام امور کہ ہم مثلاً مہینے کے پہلے منگل کو یہاں آیا کریں گے آپ روزانہ دس بجے کے رات پڑھنے آئیں گی کوئی حرج نہیں ایک یا اس انتظامی عمر کو شرعی سمجھنا کہ منگل کے دن اگر نہ آئے تو بد کے دن آنا گناہ بن جائے اس کو شریعت سمجھنا یہ غلط ہے جب بابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں کیوں آپ اپنی طرف سے لگاتے ہیں اس دیے کوئی اگر گیارہ تاریخ کو شیخ عبدال قادر جلانی رحمت علیہ کے لئے عصال سواب کرتی ہیں خاتون اور بارہ کو پھر گناہ سمجھیں تو غلط بات گیارہ کو کیجئے دس کو کیجئے بارہ کو کیجئے کوئی نہیں رکھتا عصال سواب پہ تو امت متفق ہے ابھی بھی بیان میں ہم نے کہا جنہوں نے بھی احسان کیا امت میں اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے لئے عصال سواب کرنا یہ بالکل امت کا اتفاق ہے بلکل کرنا چاہیے رہ گئی یہ بات کہ فلان تاریخ کوئی کرنا یہ نہیں ہے اسے ایک دو چار دن پہلے ہو گیا دو چار دن بعد ہو گیا تو کیا ہوا انتظامی امور کو شریعت سمجھنا بنیائی طور پہ یہ غلطی ہے تو اس لئے اگر آپ بزرگوں کے لئے سال سواب کرتی ہیں کھانا پکاتی کچھ بھی ضرور کیجئے لیکن جو نہیں کرتا اسے یہ کہیے کہ غلط کرتے اس کی مرضی جو نفر کامن میں جبر تھوڑا ہی کیا جا سکتا ہے بیوہ خاتون کے لئے جبکہ ان حالات میں کوئی ذریعہ اعمدنی اس کا نہ ہو اور وہ بینک سے پیسے لے تو یہ درست بہت مشکل ہے یہ فتوہ اور بہت مجبوری کے تحت ہم کہتے ہیں درست ہے کیونکہ اب انویسمنٹ کے ذرائع نہیں رہے یہ سب گناہ حکومتوں پہ ہے کہ انہوں نے ایسے ماحول ہی نہیں رکھا کہ کوئی انویسٹ کر سکے پیسہ برباد ہو جائے گا لوگ امانت دار نہیں جائیں جائیں کہاں بھی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی اس لیے ان کے حق میں یہ درست ہے